مسجد الحرام مکت المکرمہ اور مسجد النبوی مدینہ المنورہ سے خطبے کا اردو ترجمہ کے لئے ہمارے سوشل نیٹورک کو فالو کرنا نہ بھولیں اور اپنے دوست احباب کے ساتھ بھی ضرور شیئر کیجئے خطبہ جمعہ مسجد حرام و تاریخ دو سفر چودہ سو چوالی سجری مطابق اٹھارہ اگست دوہزار تیسیسوی خطیم معلی شیخ حسامہ خیات حفظہ اللہ موضوع علم کی فضیلت اور طلب علم کا مقام ترجمہ و آواز صنع اللہ صادقہ میں ہر قسم کی تعریف اللہ کے لئے ہے اس نے ہم میں سے ایمان والوں اور اہل علم کے درجے بلند کیے میں اس پاک ذات کی ایسی حمد بیان کرتا ہوں جس سے ہم بھلائیاں طلب کرتے ہیں اور جس سے برکتیں مانگتے ہیں اور جس سے مصیبتیں بلائیں اور آفتیں ٹالنے کی استعداہ کرتے ہیں اور میں گواہی دیتا ہوں کہ ایک اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں اس کا کوئی شریک نہیں اس نے علم اور اہل علم کے لئے سب سے اچھا اور خوبصورت انجام مقرر کیا اور میں گواہی دیتا ہوں کہ ہمارے سردار اور نبی محمد اللہ کے بندہ اور اس کے رسول لوگوں کو بھلائی کی تعلیم دینے والے ہدایت کے راستے اور جنت میں دخول کی رہنمائی کرنے والے ہیں اے اللہ درود و سلام نازل فرما اپنے بندے اور رسول محمد پر اور صاحبان اکل و خیر و عزاز ان کے آل و اصحاب پر اما بعد اللہ کے بندوں اللہ کا تقوی اختیار کرو اس لیے کہ تقوی اولین و آخرین کے لئے اللہ کی وسیعت ہے اللہ تبارک و تعالی کا فرمان ہے اور واقعی ہم نے ان لوگوں کو جو تم سے پہلے کتاب دیے گئے تھے اور تم کو بھی یہی حکم کیا ہے کہ اللہ کا تقوی اختیار کیے رہو اور آدمی تب تک خیر میں ہوتا ہے جب تک وہ اللہ کا تقوی اختیار کیے رہتا ہے اور اپنے نفس اور خواہش نفس کی مخالفت کرتا رہتا ہے اور اس کی دنیا اسے اس کی آخرت سے غافل نہیں کرتی مسلمانوں اگر علم بہت سے لوگوں کے نزدیک زندگی کی بنیا ترقیوں کی اساس تہذیبوں کا ستون اور افراد اور معاشروں کے ارتقاء کا وسیلہ ہے تو اللہ کے بندوں میں اہلِ خیرت کے نزدیک وہ ان سب سے اوپر ہے کیونکہ وہ وہ راستہ ہے جس سے اللہ سلامتی کے گھر جنت میں داخل ہونے اور اس میں موجود نعمت سے لطف اندوز ہونے کو آسان کرتا ہے جو نہ ختم ہوگی اور نہ فنا رسولِ ہدایت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اس خول سے اس کی وضاحت کی اور اس کی طرف رہنمائی کی جو علم حاصل کرنے کے ارادہ سے کہیں جائے تو اللہ اس کے لیے جنت کی راہ آسان کر دیتا ہے اس حدیث کو امام مسلم نے اپنی صحیح میں اور اصحاب السنن نے ابو حریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے اس لیے کہ علم دنیاوی زندگی اور آخرت میں سعادت کا سبب ہے معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ نے فرمایا علم جہالت میں دلوں کی زندگی ہے تاریکیوں میں نگاہوں کا چراغ ہے بندہ علم سے بہترین لوگوں کے مرتبوں اور دنیاو آخرت میں بلند درجات کو پہنچ جاتا ہے اسی سے صلح رحمی کی جاتی ہے حلال و حرام کی تمیز ہوتی ہے یہ عمل کا رہنما ہے اور عمل اس کے تابع ہے یہ سعادت مندوں کو دیا جاتا ہے اور بدبخت لوگ اس سے محروم کیے جاتے ہیں اس لیے یہ کوئی تعجب کی بات نہیں کہ اللہ کی کتاب کی جو پہلی آیت نازل ہوئی وہ علم سیکھنے کی دعوت معرفت کی شان کو بڑھانے والی اور قلم و قرات کی قدر افضائی کرنے والی تھی اس لیے کہ یہ دونوں اس تک پہنچنے کا راستہ اور اس کے سرچشمے سے سہرابی کا وسیلہ ہے اللہ تبارک و تعالی کا فرمان ہے پڑھ اپنے رب کے نام سے جس نے پیدا کیا جس نے انسان کو خون کے لو تھڑے سے پیدا کیا تو پڑھتا رہ تیرا رب بڑے کرم والا ہے جس نے قلم کے ذریعے علم سکھایا جس نے انسان کو وہ سکھایا جسے وہ نہیں جانتا تھا اللہ کے بندو اللہ پاک نے علم اور اہل علم کی فضیلت ان کے بلند مقام اونچے مرتبہ اور معزز حیثیت کو بیان کیا ہے اور ان کے اور دوسروں کے بیچ مساوات و برابری کی نفی کی ہے اللہ تبارک و تعالی کا فرمان ہے بتاؤ تو علم والے اور بعلم کیا برابر کے ہیں یقینا نصیحت وہی حاصل کرتے ہیں جو اقل مند ہوں اور اللہ پاک نے علماء کو حقیقی معنوں میں اس سے خشیت اختیار کرنے والا قرار دیا ہے کیونکہ اللہ کے کمال قدرت عظیم قوت اور انوکھی صفات کی طرف علم نے ان کی رہنمائی کی ہے اس سے ان کے یہاں اللہ کی حیبت اور اس کی تعظیم بڑھ گئی اللہ تبارک و تعالی کا فرمان ہے اللہ سے اس کے وہی بندے ڈڑتے ہیں جو علم رکھتے ہیں واقعی اللہ تعالی زبردست بڑا بخشنے والا ہے اور اللہ تعالی نے عالم کو بینہ اور جاہل کو نابینہ اور بہرہ سے تشبیح دی اسی طرح اس نے علم و ایمان کو روشنی سے اور جہل و کفر کو تاریخیوں سے تشبیح دی اور ان دونوں کے بیچ مساوات و برابری کی نفی کی جس طرح سایہ اور اس دھوب کے بیچ مساوات نہیں ہو سکتی جس سے نقصان پہنچتا ہے اسی طرح علم و ایمان سے زندہ رہنے والے اور وہ مردہ لوگ برابر نہیں ہو سکتے جنہوں نے اللہ کو بھلا دیا اور اس کے نور سے عیراز بڑھتا اور اللہ نے ان کے دل مردہ کر دیئے اس کی وجہ سے اب وہ نصیحت کا اثر نہیں لیتے اور نہ ہدایت کے دائی کی بات مانتے ہیں اللہ تبارک و تعالی کا فرمان ہے ان دونوں فرقوں کی مثال اندے بہرے اور دیکھنے سننے والے جیسی ہے کیا یہ دونوں مثال میں برابر ہیں کیا پھر بھی تم نصیحت حاصل نہیں کرتے اور اللہ نے فرمایا اور اندھا اور آنکھوں والا برابر نہیں اور نہ تاریکی اور روشنی اور نہ چھاؤں اور نہ دھوپ اور زندہ اور مردے برابر نہیں ہو سکتے اللہ تعالی جس کو چاہتا ہے سنا دیتا ہے اور آپ ان لوگوں کو نہیں سنا سکتے جو قبروں میں ہیں اللہ عزوجلہ نے اللہ کی وحدانیت کی گواہی میں فرشتوں کے ساتھ اہلِ علم کو ملایا ان کے اس یقین کی وجہ سے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں چنانچہ انہوں نے اللہ کی کما حقہ عبادت کی اور اس کے ساتھ شریکوں کی نفی کی اللہ تعالی کا فرمان ہے اللہ تعالی فرشتے اور اہلِ علم اس بات کی گواہی دیتے ہیں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور وہ عدل کو قائم رکھنے والا ہے اس غالب اور حکمت والے کی سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں اور سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں تو اتنی حدیثیں ہیں کہ جیسے انہیں شمار نہیں کیا جا سکتا ان میں سے وہ حدیث ہے جسے امام ترمیزی نے اپنی جامعے میں صحیح سنت سے ابو امام اباہلی رضی اللہ انہوں سے روایت کیا ہے کہ انہوں نے کہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے دو آدمیوں کا ذکر کیا گیا ان میں سے ایک زہد تھا اور ایک عالم تو آف صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عابد پر عالم کی فضیلت ایسی ہے جیسے میری فضیلت تم میں سے سب سے ادنا آدمی پر اللہ اور اس کے فرشتے اور آسمان اور زمین والے یہاں تک کے چیٹیاں اپنی سراخ میں اور مچھنیاں اس شخص کے لیے جو نیکی و بھلائی کی تعلیم دیتا ہے خیر و برکت کی دعائیں کرتی ہیں یہ انتہا کو پہنچی ہوئی فضیلت ہے اور ایسا کیسے نہ ہو جبکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ علماء ہی سچمچ انبیاء کے وارث ہیں اس لیے کہ جو مرات انبیاء نے چھوڑا وہ علم ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے جو شخص کسی راستے میں حصول علم کی خاطر چلا ہو تو اللہ تعالی اسے جنت کی راہوں میں سے ایک راہ پر چلائے گا اور بلا شبہ فرشتے طالب علم کے عمل سے خوش ہو کر اپنے پر بھی چھاتے ہیں اور صاحب علم کے لیے آسمانوں میں بسنے والے زمین میں رہنے والے اور پانی کے اندر مچھنیاں بھی مغفرت طلب کرتی ہیں جیسے کہ چودہ ہمی کے چاند کی سب ستاروں پر ہوتی ہے بلا شبہ علم انبیاء کے وارث ہیں اور انبیاء نے کوئی درہم و دینار ورثے میں نہیں چھوڑے ہیں انہوں نے علم کی وراست چھوڑی ہے جس نے اسے حاصل کیا اس نے بڑا نصیبہ پایا اسے ابودعوت ترمیزی اور ابن ماجہ نے اپنی سنن میں روایت کیا ہے اور ابن احبان نے اپنی صحیح میں اور بہقی نے شعب الیمان میں حسن سنت سے روایت کیا ہے اور آف صلی اللہ علیہ وسلم نے خبر دی کہ نفع بخش علم ان تین خسلتوں میں سے ایک ہے جن کا ثواب صاحب عمل کو ملتا رہتا ہے اور اس کی موت سے منقطع نہیں ہوتا آف صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب ابن آدم کی موت ہو جاتی ہے تو سوائے تین عمل کے اس کے سارے عمال منقطع ہو جاتے ہیں جو یہ ہیں صدقہ جاریہ ایسا علم جس سے فائدہ اٹھایا جائے اور ایسی ان ایک اولاد جو اس کے لئے دعا کرے اسے مسلم نے اپنی صحیح میں روایت کیا ہے ان کے علاوہ قرآن و سنت کی دوسری نصوص جو علم اور اہل علم کی فضیلت ان کے معزز مقام اور بہترین انجام پر دلالت کرتی ہیں جن کا صلف صالحین کے دلوں میں بڑا گہرا اور بڑا اثر تھا چنانچہ یہ امام محمد بن شہاب زہری ہیں فرماتے ہیں یہ کہ میں ایک گھنٹہ بیچ کر علم حاصل کروں مجھے زیادہ محبوب ہے اس سے کہ میں صبح تک شب داری کروں مصحب بن زبیر رحمہ اللہ اپنے بیٹے سے فرماتے ہیں علم حاصل کرو کہ اگر تمہارے پاس مال رہا تو علم تمہارا جمال ہوگا اور تمہارے پاس اور اگر تمہارے پاس مال نہ رہا تو علم تمہارا مال ہوگا اور ابن مسعود رضی اللہ عنہ جب طلبت العلم کو دیکھتے تو کہتے خوش آمدید حکمت کے سرچشموں تاریخی کے چراغ بوسیدہ کپڑے والے تازہ دل والے اور ہر قبیلے کے خوشبودار پھول تو کیا ہر طالب علم کے لیے اور اس کے کسی گوشے کو پکڑنے والے کے لیے اور اس میں حصہ لینے والے کے لیے بہتر نہیں کہ علم کی طرف بڑھنے میں اس کے یہاں ایسا پختہ عظم ہو جو ٹوٹے نہیں اس کی طلب اور اس میں مصروف ہونے میں اس کی نیت خالص ہو اور مقصد اچھا ہو یہ کہ وہ اس سے رب عالی کی خوشنودی چاہے نہ یہ کہ وہ اس سے دنیا کی کوئی متا پانا چاہے علماء کے مقابلے میں فخر کرے یا کم اقل لوگوں سے جھگڑا کرے یا لوگوں کے چہرے اپنی طرف پھیرے اس لیے کہ جو ایسا مقصد رکھے یا اس سے متصف ہو اس کے لیے اس حدیث میں شدید وعید آئی ہے جسے ابن ماجہ نے اپنی سنن میں اور ابن حبان نے اپنی صحیح میں صحیح صنع سے جابین عبداللہ رضی اللہ عنہما سے روایت کیا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علم اس لیے حاصل نہ کرو کہ علماء پر فخر کرو نہ اس لیے کہ کم اقل لوگوں سے بہت کرو نہ اس لیے کہ مجلس میں ممتاز مقام حاصل کرو جس نے ایسا کیا تو اس کے لیے آگ ہے آگ ہے اور ابن ماجہ میں حضیفہ بن یمان رضی اللہ عنہوں سے ایک روایت ہے جس نے ایسا کیا وہ جہنم میں جائے گا اسی طرح طالب علم کے لیے ضروری ہے کہ وہ یاد رکھے کہ اگر طاقتور مومن اللہ کے نزدیک کمزور مومن سے زیادہ بہتر اور محبوب ہے تو اللہ کے نزدیک محبوب قوت علم و عمل میں مسلمان کی قوت ہے جو اس علم کے کمال محبت صدا اس کے مذاکرہ اس کے دقائق کی تحقیق کی کثرت طلب اس کی پیچیدیوں کے حل اور عمل اور تعلیم کے ذریعہ اس کی باگ دوڑ کے حصول کی کوشش میں جلوگر ہوتی ہے اور اس میں کوئی شک نہیں کہ مسلمان کی قوت اس کی امت کی قوت ہے اور یہ کہ اسے جو کچھ تفوق حاصل ہوتا ہے یا جو کامیابی نصیب ہوتی ہے یا جو توفیق پاتا ہے اس کا اثر لا محالہ اس کی امت پر مرتب ہونے والا ہے اللہ کے بندوں اللہ کا تقویٰ اختیار کرو اس علم پر ان نیتوں کی اصلاح کر کے توجہ دینے کے حریص رہو جن پر عمال کی قبولیت کا دار و مدار ہے اور اس میں اللہ کے لئے اخلاص کا برابر خیال رکھو اس کے حصول کے اسباب اپناو اور اس کی طلب اور اس کی تحصیل میں اسے سیکھنے اور اس کی اشاعت میں اور اس کے تقاضوں کے مطابق عمل کرنے میں اس کا کما حقہ ہو لحاظ کرو اس لئے کہ عمل ہی علم کا فل اور اس سے فائدہ اٹھانے کا ستون ہے اور اس رفعت کا باعث ہے جس کا ذکر اللہ تعالیٰ نے اپنے اس قول میں کیا ہے اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے اللہ تعالیٰ تم میں سے ان کوئے جو ایمان لائے ہیں اور جو علم دیئے گئے ہیں درجے بلند کر دے گا اور اللہ تعالیٰ ہر اس کام سے جو تم کر رہے ہو خوب خبردار ہے اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اپنی کتاب کے طریقہ اور اپنے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سننے سے فائدہ پہنچائے میں اپنی یہ بات کہتا ہوں اور اللہ عظیم و جلیل سے اپنے لئے آپ کے لئے اور بقیہ تمام مسلمانوں کے لئے ہر گناہ سے مغفرت طلب کرتا ہوں بلا شبہ وہ بہت بخشنے والا ہے ہر قشن کی تعریف اللہ رب العالمین کے لئے ہے اور انجام کار متقیوں کے لئے ہے میں اس پاک ذات کی حمد بیان کرتا ہوں اور ہر لمحے اس کی حمد واجب حق ہے اور میں گواہی دیتا ہوں کہ ایک اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں اس کا کوئی شریک نہیں مقابل اور نظیر نہیں وہ آسمانوں اور زمینوں کا تھامنے والا ہے اور میں گواہی دیتا ہوں کہ ہمارے سردار اور نبی محمد اللہ کے بندہ اور اس کے رسول ہیں جنہیں دنیا کے لئے رحمت بنا کر مبوس کیا گیا اے اللہ درود و سلام نازل فرما اپنے بندے اور رسول محمد ان کی طیب و طاہر آل اور بابرکت و روشن اصحاب پر ایسا درود و سلام جو دن و رات اور ماہ و سال کے پیدر پہ آنے تک باقی رہیں اما بعد تو اے اللہ کے بندو ہر چند کے علم سے مراد میرا سے نبوی ہے اور وہ کتاب و سنت اور ان سے منسلک علم ہے لیکن حق یہ ہے کہ یہ ہر اس علم کو شامل ہے جس سے امت نفع اٹھائے اس کا مقام بلند ہو اس کی حیثیت معزز ہو اس کا خیر زیادہ ہو اس کی ترقی جاری ہو ساری رہے اور قوموں کے درمیان وہ اپنا مقام حاصل کرے اور اس سے دین کی درست تصویر بنانے اسے دین و دنیا سے جوڑنے تمام شعائر اور شریعتوں کے لئے کوشش کرنے میں سبب ہو تاکہ دین و دنیا میں مسلمان سعادت سے ہم کنار ہو سکے علوم حیات کے مختلف رنگوں پر توجہ دینے میں علوم کتاب و سنت پر توجہ دینی ہے وہ اس طرح کہ ان علوم نے جو فوائد و قواعد پیش کیے ہیں جو وسائل مہیا کیے ہیں اور جو ایجادات و اکتشافات کی ہیں ان سے مدد لیتے ہوئے کتاب و سنت کے غافر معانی کو بیان کیا جائے اللہ کے بندوں اللہ کا تقویٰ اختیار کرو نفع بخش علم اور ہر نیک عمل میں مسروف ہونے کے حریص رہو اللہ کی خوشنودی اور دنیاوی زندگی میں اپنی امت کے لیے بلندی کو پالو گے اور آپ ہمیشہ یاد رکھیں کہ اللہ تعالی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خاتم الانبیاء اور امام المتقین پر درود و سلام پڑھنے کا حکم دیا ہے چنانچہ اس نے اپنی کتاب ممین میں فرمایا بے شک اللہ اور اس کے فرشتے اس نبی پر درود بھیجتے ہیں اے ایمان والوں تو تم بھی ان پر درود بھیجو اور خوب سلام بھی پڑھتے رہا کرو اے اللہ تو درود نازل فرما محمد پر اور عالی محمد پر جیسا کہ تو نے درود نازل فرمایا جہانوں میں ابراہیم اور عالی ابراہیم پر بلا شبہ تو قابل تعریف اور صاحب عظمت ہے اے اللہ تو برکت نازل فرما محمد پر اور عالی محمد پر جیسا کہ تو نے برکت نازل کی جہانوں میں ابراہیم اور عالی ابراہیم پر بلا شبہ تو قابل تعریف اور صاحب عظمت ہے اے اللہ تو راضی ہو جا چاروں خلفہ ابو بکر عمر عثمان علی سے اور تمام آلوہ صاحب اور تابعین سے اور ان سے جو قیامت تک اچھی طرح ان کی پیروی کریں اور ان لوگوں کے ساتھ ہم سے بھی راضی ہو جا اپنے افو کرم جود اور احسان سے تو سب سے بہتر در گزر کرنے والا اور ماف کرنے والا ہے اے اللہ اسلام اور مسلمانوں کو غلبہ عطا کر اے اللہ اسلام اور مسلمانوں کو غلبہ عطا کر دین کے قلعہ کی حفاظت فرماؤں مسلمانوں کے دلوں کو جوڑ دے ان کی صفوں کو متحد کر ان کے سربراہوں کی اصلاح کر اور حق پر ان کے کلمہ کو جمع کر اے اللہ اپنے معاہد بندوں کی مدد کر اور اس ملک کو اور مسلمانوں کے بقیہ تمام ملکوں کو امن و اتمینان کا گوارہ بنا اے اللہ ہمیں اپنے وطن میں امن اتا فرماؤں ہمارے سربراہوں اور حکمرانوں کی اصلاح فرماؤں ہمارے ولی امریکی حق سے تائید کر اور انہیں نیک مشیروں سے نواز اور اے دعا کے سننے والے انہیں تو اس کام کی توفیق دے جو تجھے پسند ہو اور تُو اس سے راضی ہو اے اللہ اے دعا کے سننے والے انہیں ان کے ولیات کو اس کی توفیق دے جس میں اسلام اور مسلمانوں کی بھلائی ہو اور جس میں بندوں اور ملک کا مفاد ہو قیامت کے دن تیرے ہی طرف ہمیں لوٹنا ہے اے اللہ ہمارے دین کی اصلاح فرماؤں جس میں ہمارے معاملے کی حفاظت ہے اور ہماری دنیا کی اصلاح فرماؤں جس میں ہماری زندگی اور ہماری آخرت کی اصلاح فرماؤں جس کی طرف ہمیں لوٹ کر جانا ہے اور زندگی کو ہمارے لئے ہر برائی میں اضافے کا باعث بنا اور موت کو ہر شر سے نجات کا ذریعہ بنا اے اللہ تمام معاملات میں ہمارا انجام درست کر اے اللہ ہمیں دنیا کی رسوائے اور آخرت کا عذاب سے بچا اے اللہ ہم تیری نعمت کے ختم ہونے تیرے آفیت کے بدلنے یک لخت تیری عذاب کے آنے اور تیری ناراضی سے پناہ چاہتے ہیں اے اللہ ہمیں اور دے اور کم نہ کر نواز اور محروم نہ کر عزت دے زلیل نہ کر ہمیں تجیح دے اور ہم پر کسی کو ترجیح نہ دے ہمیں راضی کر اور ہم سے راضی ہو جا اے اللہ تمہیں ہماری طرف سے اپنے اور ہمارے دشمنوں سے نبت اے رب العالمین اے اللہ تمہیں ہم سے راضی ہو جا اے اللہ تمہیں دشمنوں کے مقابلے میں رکھتے ہیں اور ان کے شر سے تیری پناہ چاہتے ہیں اے اللہ ہمارے مریضوں کو شفا دے ہمارے مردوں پر رہم فرما ان چیزوں میں ہمیں ہماری انہوں عرضوں تک پہنچا جو تیری مردی کے مطابق ہوں باقی رہنے والے نیک عمال پر ہمارے عمال کا خاتمہ کر اے اللہ ہمارے نفسوں میں تقویٰ ڈال انہیں پاک کر تو ہی سب سے بہتر پاک کرنے والا ہے تو ان کا مدددگاہ اور سرپست ہے ہمارے رب ہم نے اپنا بڑا نقصان کیا اور اگر تو ہماری مغفرت نہ کرے گا اور ہم پر رمنا کرے گا تو ہم واقعی نقصان والوں میں سے ہو جائیں گے ہمارے رب ہمیں دنیا میں نیکی دے اور آخرت میں بلائی فرما اور ہمیں عذاب جہنم سے نجات دے اللہ درود و سلام نازل فرما اپنے بندے اور رسول محمد پر اور ان کے تمام آل و اصحاب پر والحمدللہ رب العالمين